بسم اللہ الرحمن الرحیم ریفرنس تیہ کیے ہیں ان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کیا یہ معاملہ جو ہے یہ چھے ججیوں کی خط تک انکواری جو ہے محدود رہے گی جب معاملہ اس سے آگے جائے گا جا جا سکتا ہے یہ موضوعات ہیں جو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی عجیب و غریب معاملہ جو ہوا ہے جیل میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے میں رہے خیال پاکستان کی تاریخ میں شاید دنیا کی تاریخ میں کہ جناب ملزم کے ساتھ ملزم نہیں بلکہ مجرم جسے تین مقدمات میں سزا ہو چکی ہوئی ہے اور وہ جیل میں موجہیں کر رہا ہے عمران خان ان کی میں بات کر رہا ہوں ان کو ایکسٹر آرلی سہولتیں دے گئی ہیں جیل میں تو ان کے ساتھ یعنی مجرم کے ساتھ ایک ایس او پی تیہ کیا جا رہا ہے جیل حکام کا ایک بقاعدہ مہدہ ہوتا ہے جنب جو ملاقاتیں وہ کیسے ہونی ہیں اور ملاقاتیں یہ جو ایس او پی تیہ ہوا ہے یہ کیسے تیہ ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایس او پی میں وہ ہم آپ کو سکرین پر دخواہ بھی رہے ہیں جنب اسلام آدھائی کورٹ کے حکم پہ اور وہ جج جو خط لکھ رہے ہیں جنب ہمارے اوپر دباؤ بہت زیادہ انہی میں سے ایک جج صاحب کا حکم ہے جنب ایس او پی تیہ کریں ایس او پی تیہ کر کے جنب پھر فوکل پرسن مقرر کیے جاتے ہیں اور ایکسٹر آرلی ریلیف دیا گیا ہے مجرم کو ملاقاتوں کے حوالے سے وہ ایس او پی کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جنب اس میں یہ ہے کہ جنب دو دن ملاقاتیں ہوں گی منگل اور جمرات کو اور منگل والے دن دو سیشن ہو گئے یعنی یہ ملاقاتیں جو وہ صرف دو ملاقاتیں نہیں ہوں گی دو دن میں ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہوں گی منگل والے دن جناب دو سیشن ہوں گے ایک سیشن میں وکیل صاحب آئیں گے دوسرے میں فیملی میمبرز آئیں گے یعنی دو ملاقاتیں ہوگی ایک دن میں اور جمرات کو ایک ہی سیشن ہوگا اس میں وکلا ہوں گے اور فرینڈز ہوں گے جو دوست ہیں جن کو کہیں گے عمران خان صاحب کہ جناب ان لوگوں کے ساتھ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور پھر جو فوکل پرسن مقرر کی ہیں تین لوگ جہاں شیر حفظ المربط ہیں انہوں میں امیر نیازی ہے اور کوہر علی خان صاحب یہ ان کو جہاں دو دو بندوں کے نام دے سکتے ہیں ایک یعنی سیشن میں چھے سے زیادہ لوگ ملاقات نہیں کر سکتے اور پھر اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے جس میں دس خط کی ہیں امران خان صاحب نے کہ جناب یہ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی وہ جیل ڈولز جو ہیں ان کے منافی ہوگا ان پر سکتی سے جو ہے وہ عمل درامت کیا جائے گا تو خان صاحب نے کیا لیکن یہ تو ساری گفتگو ہی سیاسی ہوتی ہے ٹکٹوں کا معاملہ یہ ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں پارٹیوں کے ساتھ الہاق اتحاد کس پارٹی میں شامل ہونا ہے یہ ساری چیز بکلا جو ہیں جاتے ہیں گفتگو کرتے ہیں جا کے اور باہر آکے تو یہ ساری ہی سیاسی گفتگو کرتے ہیں جو مقدمہ آتے ہیں ان پر تو بات ہی نہیں کرتے بارہ لیسو پیس جو ہیں وہ تیہ ہو گئے ہیں اور جو ایک ملاقات ہے ایک سیشن جو ہے وہ تیس سے پنتالیس منٹ کے درمیان ہوگا یعنی تیس سے پنتالیس منٹ تک جو ہے وہ گفتگو جو ہے عمران خان صاحب کی وہ جاری رہ سکتی ہے ایسا میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے جنہاں ملزم کی مرضی کے ساتھ معاملہ تیہ کیے جا رہے ہیں اور اس جاج کے حکم پہ جو خط لکھ رہے ہیں کہ جنہاں ہماری اوپر بڑا پریشر ہے یہ پریشر کے تحت دیا گیا حکم ہے ملزم کی مرضی کے مددہ وہ کہہ رہے ہیں جنہاں مقدمات بہت زیادہ ہیں اور وکیل جو ہیں وہ اظہارہ اتنے پتہ نہیں کتنے سو مقدمات مران خان کہ سنچری ہوگی ڈبل سنچری ہوگی اتنے مقدمات نہیں ہیں ان کے خلاف تو وہ کہہ رہے ہیں جنہاں ہر ایک مقدمے میں اور بھائی میرے جو ٹرائل چل رہے ہیں ان میں ہی ہونا ہے نا یا جو اپیلیں چل رہی ہیں اسلام آباد آئی کورٹ میں ان میں مشاورت ہونی ہے نا وکیل کی وہ مقدمات جو ابھی بیسی پڑے ہوئے ہیں چلان الگ کر دیئے گئے ہیں عمران خان کے قراب جو مقدمات ہیں نو میں ایک مقدمات کی میں بات کر رہا ہوں تو ان میں تبھی باری ہی نہیں آئی عمران خان ساتھ کی بہرحال دیکھیں اس اور یہ الزام لگا رہے ہیں نظام پہ ایک ختونہ جی نے تاشا نتیم سپرا وہ ختون جو ہیں وہ انسزاد دہشت گردی کی عدالت کی جج ہیں اور انہوں نے نو مئی کے حوالے سے جو رہوالی میں انہوں نے چوکی پہ حملہ کیا تھا گجرہ والا میں تو اس کا ٹرائل کیا ہے اور انہوں نے اکیابن مجرم قرار دے کے گناہ گار قرار دے کے سنایاں سنا دی ہیں اب یہ لوگ جو ہیں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں پیٹ گئے والے جیسے پہلے نہیں کہ جو آروز تھے یا ڈپٹی آروز تھے ان کی تصویریں لگا کے نہیں انہوں نے شروع کی تھی کمپین اسی طرح اب یہ نتاشا نسیم ختون جاج ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے آئی ایس ای کی طرف سے یا حساس آزاروں کی طرف سے اور پریشرائز یہ کر رہے ہیں پہلے وہ زویبہ چودری والا انہوں نے اپنے جلسے میں لے لکا رہا تھا ختون جاج کو اسلامباد کی کہ میں آپ کو بھی دیکھ لوں گا تمہیں بھی دیکھ لوں گا اور اب جو نتاشا نسیم ہیں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ ان کے جو حماد عظیر صاحب خود مفرور ہیں وہ مفرور ہیں مراد سعید مفرور ہے میاں اسلم مفرور ہے اور پھر ان کے جو گنڈا پور صاحب ہیں کے پی والے وہ عدالتی مفرور ہیں جو سارے لوگ اور عدالتی مفرور جو قانون کے بگھوڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس جو نظام پہ بلا وجہ تھو تھو نہیں ہو رہی اور مستر تیوروں کو حکمران بنایا گیا اور انصاف کا جنازہ نکالا جا رہا ہے حماد عظیر صاحب نے ایک ٹویٹ فرمایا ہے کہ تحریکن صاحب اپنے تمام کارکنان جن کو نتاشا سپرا کی عدالت یعنی کوئی جج جو جگہ نہیں لکھا کوئی عزت نہیں دی کہ میں کی عدالت میں نہ حق سزا سنائی گئی ان کی اپیل کا بندوبستر خرچہ اٹھائے گی تحریکن صاف اور ان کے گھر والوں کا مکمل خیال رکھ گئی یہ وہ فرما رہے گی مالی طور پر معاملات میں ہیں وہ ان کے مدد شدد بھی کی جائے گی گھر شرکا یہ جو مقدمہ ہے نا رہوالی والا یہ میں نے شاید اپنے بھی علاقے میں بتایا تھا کہ نہیں چند دن پہلے میری ایک مطلقہ پلیس افسر سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں یہ گجنہ والا میں جو رہوالی والا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا جب پہلے ہوائی فائرنگ کی گئی نے ان کو منتشیر کرنے کے لیے تو یہ چھٹھاڑ آ رہے تھے مزاکڑ آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو کسی نے بتایا ہے کہ نا فوج کے اندر کوئی ہو گیا ہوئے اور ہم جیت گئے ہوئے ہیں یہ خیال تینگا کہ بس اہمیں گونگونوں دمیٹی لارے لیں یہ میں نے اپنے بھی لاغ میں ایک بھی لاغ میں یہ بات کی ہوئی ہے تو وہ اب ان میں سے جو تیس کے قریب نامزل ملزم تھے اس مقدمے میں عمران خان بھی اس میں ملزم تھے اور ان میں تیس میں سے باقی جو تھے چار سو کے قریب وہ نامعلوم لوگ تھے بعد میں شنافت پریڈ وغیرہ کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی شنافت کیا گیا اور اکیابن لوگ جو ہیں ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں اس عدالت سے یہ پہلی سزا ہے نو مئی کے جو واقعات ہیں ان میں پہلے مقدمے میں یعنی پہلا مقدمہ تو پہلا نہیں ہے دس مئی کو یہ مقدمہ جو ہے یہ درج کیا گیا تھا تو یہ جو ہے لیکن سزا جو ہے یہ پہلی سزا ہے جو نو مئی کے مقدمات میں یہ سنائی گئی ہے اور اس میں مختلف دفعات تھی نجائز اصلیہ کی دفعات تھی توڑ پور کی دفعات تھی دہشتگردی کی دفعات تھی اور وہاں ایک پلیس رضاکار جو ہے راشد راشد مقبول شاہد ان کا نام تھا وہ بھی ان شہر پسندوں کے ہاتھوں جہیں وہ شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے جو ایک تو مجودہ ایم پی اے ہیں ان کے قلیم اللہ صاحب وہ اس میں مجرم قرار پائے ہیں اور انہیں سزا سنائی گئی ہے اور ایک ان کے شبیر مہر سابق ایم پی اے ہیں وہ لوگ ہیں اور پھر ان کے جو کرتا درتا ہیں اور بڑے متحرک کارکون ہیں پی ٹی آئی کے اگریسیب ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں اکیابن لوگوں کو اور اس میں پانچ پانچ سال جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ پانچ سال ہے مجموعی طور پر جو میں نے جرائم گنوائے ہیں ان میں مجموعی طور پر ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ بیس بیس سال ہوئی ہیں لیکن کیونکہ وہ تمام سزائیں جو ہیں وہ اکٹھی چلنی ہیں اس لئے ہم اس کو پانچ سال قید کی سزاہی کہیں گے اب اس میں عمران خان میں نے ارز کیا ہے کہ عمران خان بھی ملزم تھے لیکن عمران خان صاحب نے وہ تاون نہیں کیا تفتیش مکمل نہیں ہوئی تو ان کا چالان جو ہے اس مقدمے میں وہ الگ کر دیا گیا وہ اب جب عمران خان پکڑے جائیں گے اس مقدمے ہیں جو شامل تفتیش ہوں گے اس کے بعد اس کا چالان جو ہے وہ سبمٹ کیا جائے گا جو جی ای ٹی کی رپورٹ ہے نا اس کے مطابق جو ماسٹر مائن ہیں یا یہ جو انہوں نے دشتگردی کی ہے جو حملے شملے کیے ہیں ان میں عمران خان صاحب سرے فیرست ہیں یہ اما والا کیس نہیں ہے کہ ان کی اما پہ یہ ہوا ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کی قیادت میں ہوا ہے یہ یہ سرگنا ہے عمران خان صاحب اور اگر شریک یعنی بڑے ملزم جو ہے اس میں عمران خان صاحب ہیں اگر چھوٹے ملزموں کو جو شریک ملزموں کو مجرم قرار دے کے سزا سنائی گئی ہے تو پھر عمران خان صاحب کیسے بچیں گے اور نو میں ہی والے جو مقدمات ہیں انہوں میں عمران خان کا ابھی تک ٹرائل کسی عدالت میں شروع ہوا نہیں ہے لاہور میں بھی بہت سارے مقدمات ہیں ان کے اخلاف اسلامباد میں بھی دیگر بہت سارے شہروں میں پشابر میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلا دی تھی پھر فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا تھا اور پھر یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید وہ جو فوجی عدالتوں والا کیس ہے اس میں ہمیں کوئی رلیح مل جائے گا اس میں بھی مجھے یہ لگ رہا ہے بلکہ آپ کہہ لیں میری اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب فوجی عدالتوں میں بھی ان کا معاملہ جا سکتا ہے اگر عمران خان صاحب باز نہیں آتے نا اپنی حرکتوں سے تو پھر ان کا معاملہ بھی فوجی عدالتوں میں جا سکتا ہے اور فوجی عدالتوں میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کا بینچ جو تھا جو بندیالی دور میں ایک بینچ تھا اس نے جو فوجی عدالتوں میں سیویلین کا ٹرائل جو ہے اس کو کل ادم کر دیا تھا قانونی اڑا دیا تھا پھر حکومت اپیل میں گئی اور اپیل میں چھے رکمی بینچ جو ہے اب اس کی سمات کر رہا ہے انہوں نے جو پہلا فیصلہ تھا وہ موطل کر دیا تھا لیکن اور ٹرائل کی اجازت دے دی تھی ملٹری کورٹس کو لیکن ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ آپ فیصلہ نہ بھی سنائیں اور اب جو ہے اس میں انہوں نے اپنا جو حکم امتنائی تھا اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے انہوں نے کہا کہیں اب یہ جو لوگ اگر بیگنا ہیں یا تھوڑی تھوڑی سزائیں جن لوگوں کو ہی ہیں ایک سال تک تو ان کو رہا کرتے عید سے پہلے پہلے تو وہ فیصلہ ہوئے کہتے ہیں وہ سنا دے جلو باقی دوسرا فیصلہ جو ہے جن میں سزائیں ہو گئی نہیں اور زیادہ سزائیں ہونے لوگوں کو وہ ابھی نہ سنایا جائیں اب اپریل میں اس کیس کی دبارہ سمات ہوگی اور بھی اٹارنی جن نے کہا کہ بیس کے قریب لوگ ہیں جو جلد رہا ہو سکتے ہیں ان میں ایک ایک سال کی سزائیں ہیں کچھ یعنی کہ ممولی سزائیں ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی ایک دو لوگ بری بھی ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر یہ بتایا تین مرلے ایک تک میں امتنائی کا مسئلہ تھا وہ آپ نے ختم کر دی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سزائیں جن کو ہوئی ہیں یا جو فیصلہ ہے ٹرائل کوٹ کا فوجی ٹرائل کوٹ کا اب اس کی تصیق کا معاملہ ہے تصیق ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر ان کی سزائیں معاف کرنی ہے یا حتمی فیصلہ جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس یہ معاملہ جو ہے یہ جانا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان کو رائد دینی ہے یا نہیں دینی یہ تین مراحل میں معاملہ جو ہے یہ ختم ہوگا اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ دیشتگردی کی عدالتیں ہوں انساد دیشتگردی کی یا فوجی عدالتیں ہیں ان کے کیس پینننگ پڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی اور میں نے یہ ارض کیا تھا کہ نو مئی سے پہلے پہلے جو سزائیں دینے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا کیونکہ ٹرائل مجھے لگ رہا تھا کہ بہت سارے مقدمات جو ہیں ان میں ٹرائل مکمل ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے تو اب گجنہ والا نے پہلا فیصلہ جو ہے گجنہ والا کی عدالت نے انساد دیشتگردی کی عدالت نے اور خاتون نے وہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا اور یہ ان کے پیچھے پڑھ گئے ہیں خاتون کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں اور پھر تصدق جلانی صاحب جو ہیں ان کے پیچھے ہی پڑھ گئے ہوئے ہیں یہ اب تصدق جلانی نہیں میں اپنے دونوں بھی لاغ میں میں نے تصدق جلانی صاحب کا ذکر کیا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی صحت کے کچھ مسائل ہیں اور میں ذاتی دور پر میری خواہش تھی کہ تصدق جلانی صاحب کو یہ جو انکواری کمیشن بنایا گیا ہے وہ ان کی سربراہی میں یا ان پر مستمیل نہ ہو لیکن بہرحال ہو یہ میں نے کلا بتایا تھا کہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ چیپ جسٹس ہی ہوں گے صاحبک چیپ جسٹس جو اس معاملے کو دیکھیں گے بطور کمیشن تو ناصر ملک صاحب دو ہی چیپ جسٹس ہیں جو نام آ رہے تھے ناصر ملک صاحب اور تصدق جلانی صاحب اب بینوں نے تصدق جلانی پہ چڑھائی کر دی اور کہتے ہیں ہم نے تحریک چلا نہیں ہے عدلیہ کی ازادی کے لیے بھائی میرے آپ میں سکت نہیں ہے آپ کے پاس جو بھکلا ہیں انہوں نے آپ کے جاتے ہیں زمان پارک میں بھکلا کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہوتے تھے مران خان صاحب جب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے اور کہتے ہیں بھکلا تحریک چلائیں جناب بھکلا کی تحریک کے لیے ہم نے معاملات کو دیکھنا ہے بغیرہ بغیرہ تو ان کے پاس اتنی سٹرینٹسی نہیں ہے اب دیکھیں جو سب سے بڑی بھکلا کی تنظیم ہے آئینی طور پر وہ ہے پاکستان بار کونسل پاکستان بار کونسل نے ویلکم کیا ہے تصدق جلانی صاحب کو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھکلا تنقید کر رہے ہیں تصدق جلانی صاحب پر مشتویل کمیشن پر وہ کہتے ہیں وہ انفرادی ہے وہ ہمارا جو بھکلا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ حامد خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ سیاستی جماعتوں کا لینہ دینے کچھ نہیں اس سے یہ شیرف ذل مروت کونہ میں نہیں جانتا وہ اگر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کی بجائے یہ پانچ رکنی بینچ بننا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے ججیوں پر مشتویل تو وہ لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ بات نہیں کر رہے ہیں صدق جلانی پہ وہ انگلین ہٹھا رہے ہیں اور باقی یہ تو انہوں نے کہتے ہیں اب فترہ وہ انہوں نے انتشار انتشار کی سیاست کرنی کرنی ہے اور کہتے ہیں ہم جناب پتہ نہیں انقلاب لائیں گے اور جو پھر جناب ہم لانگ مارچ کریں گے اور کہا لانگ مارچ وہ میں نے کہا نا کہ جو مفروروں کے لیسٹ ہے ساٹھ ساتر بندے ان کے لیڈر ہیں وہ جو ہیں وہ اب ان کی پکڑ دکر شروع ہونی ہے گنڈا پور صاحب بھی اس میں لیکن گنڈا پور صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں اپنے چیرمین کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں سب بانی چیرمین امران خان کو بھی اور حکومت بھی چلانا چاہ رہے ہیں ادھر بھی فٹ ادھر بھی فٹ اور میں نے یہ کہا ہوا کہ وہ اچھے بچے بن کر رہیں گے بارال ان کی زمانہ زمون جیاب چلتی رہے گے معاملات ہوتے رہیں گے انہوں نے اب ان پر چڑھائی کر دیا جناب یہ صحیح ان میں سکت نہیں ہے ان میں جو صدق جلانی صاحب ہیں بھائی میرے صدق جلانی صاحب چیف جس سے رہے ہوئے ہیں اس سے پہلے بہت سارے مقدمات میں اور یہ میں بتاؤں گا یہ اس بندے میں تنقید کر رہے ہیں صدق جلانی صاحب پہ دوزہ اٹھارہ میں نگران وزیراعظم کے لیے پی ٹی اینین کا نام دیا تھا کہ صدق جلانی صاحب ہمارے میدوار ہوں گے اور ناصر ملک صاحب کا دو نام انہوں نے دیئے تھے دونوں نام جو ہیں وہ کمیشن کے لیے بھی وہ زیرے گوھر رہے ہیں اور اب کبھی نہ نے ان کی منظوری دے دیئے اور دوسرا جو میں نے جو دیکھا ہے جو ہائی کورٹ میں ہوتے تھے پہلے لہور ہائی کورٹ میں تو میں نے ان کے جو مقدمات ہیں جو فیصلے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں میں نے کور کیے ہوئے ہیں یہ بالکل اپرائیڈ قسم کے آدمی ہیں اور دانشوار قسم کے آدمی ہیں اور وہ بڑے دھیمے انداز میں یہ عدالتی کاروائی جو ہیں یہ چلاتے تھے اور دوزار تیرہ میں جب افتہاروں مچوری صاحب تھے اور جوڈیشل ایکٹویزم کا دور تھا اور دھرہ دھر سوہ موٹو لیے جا رہے تھے تو اس کے بعد جب یہ آئے ہیں دن کے لیے یہ بھی ایک امتحان تھا انہوں نے نارملائز کیا معاملے کو جو عدلیہ بہت ایکٹیو ہو گئی تھی اس کو انہوں نے کنٹرول کیا تھا اور پھر کلبوشن ریادیب والا جو معاملہ تھا اس میں ظہرہ ان میں کوئی صلاحیت ہے تو ان کو بھیجا گیا تھا نا عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے جاجیہ ہی تھی انہوں نے بڑا مندلل فیصلہ لکھا ہوا اگر ظہرہ اکثر یہ دوسری طرف تھی لیکن انہوں نے جو فیصلہ اختلافی نوٹ ریا ہوا ہے وہ پڑھنے کے لائک ہے انہوں نے ثابت کی ہے کلبوشن ریادیب کا کیس جو ہے وہاں اس عدالت میں اور پھر ایک یہاں جویت اقبال ہوتے تھے سو بچوں کا قاتل اس کی انکواری بھی انہوں نے کی تھی اور پھر جو پشاورچرچ والا کیس ہے اس کے آثر بھی یہی ہیں آسکوڑ نوٹس کیس تھا اور پھر ان کی جو حقوق انسانی کے حوالے سے یہ حقوق انسانی اور انسانی آزادیوں کے بڑے وہ سمجھ جاتے ہیں ہاں میں اور پھر ان کو جو ورجلیا یونیورسٹی نے آزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی ہوئی ہے بھارت سے بھی پڑے ہوئے ہیں اور پاکستان میں فارمہ نائٹ تھے اور دوہزار چار میں سپریم کورٹ گئے تھے اور دوہزار تیرہ اور چودہ میں چیپ جسس پاکستان رہے ہیں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے مجھے سید کے حوالے سے کچھ سید تھے تو اب یہ پاکستان بار کونسل جو ہے اس کے بعد سپریم کورٹ بار اسوسیشن اس نے بھی ویلکم کیا ہے اور پنجاب بار کونسل نے بھی کیا ہے اور بلوچستان کی جو وقلہ تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا ہے اب دیکھئے جہاں پی ٹی اے والے بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی اے کے حمایت دیافتہ وقلہ رہنمائے ہیں جن باروں میں وہ اتراد کر رہے ہیں لہور ہائی کورٹ بار کے جو پریزن نے پہلے دینی کہہ دیا تھا جناب جو آمر فروک استیفہ تھے خطوں کے بعد وہ حالانکہ جماعت سلامی کی ہیں لیکن ان کی حمایت سے آئے ہوئے پی ٹی اے والوں کی تو انہوں نے اسرد مندور بٹ صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اور بلوچستان میں وہ کھاکڑ صاحب جو پاکستان بار کونسل کے رکن ہیں ان کی سربراہی میں وہاں کو جلاس ہو گئے ہیں وقلہ کے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب ہم مسترد کرتے ہیں جو کمیشن ہے اس کو جو پاکستان بار کونسل کو چھوار بات کر رہے ہیں جنہیں جو اختلاف رکھنے والا بندہ ہے باکستان بار کونسل کے سریعت سے اس کی بات کو ٹی وی چینل چلائی جا رہے ہیں دردہ حالانکہ اس کی بات کی تو اہمی ہے تھی کوئی دی اس کی جو باڈی ہے جس تنظیم کا وہ حصہ ہے وہ تنظیم کا رہنے جناب ٹھیک ہے اب قانون کے مطابق جو ترمز آف ریفرنس ہیں یا شرائط کار ہیں وہ تیہ کرنی ہوتی ہے حکومت نے اور حکومت نے قابلنہ کی اجلاس میں اس کی منظوری دیئے اور بارالون نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے اس میں جو شبہات ظاہر کیے گئے ہیں اور الزام لگایا گیا ہے اجلاب یہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے انتظامیوں کی طرف سے انہوں نے کہا جناب یہ تو نامناسب ہے یہ اگزیکٹو کی مداخلت کا الزام جو ہے یہ نامناسب ہے یہ نہیں ہونا یہ ٹھیک ہے قومت یہ کہنا تھا بارال جو تصدق جلانی صاحب ہیں وہ جنہیں جب حلف اٹھا لیا تو وہ حلف جو ہے وہ برقرار رہتا ہے جب بھی اس کو لگایا جائے گا حلف جو انہوں نے اٹھایا ہو گیا ہے کہ اپنے میں غیر جانمداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دوں گا اور ذاتی مفات کو آرے نہیں آنے دوں گا بغیرہ بغیرہ اور میں یہ بھی پتا دوں کہ جب جج ریٹائر ہو جاتا ہے نا جس کے اسے پنشن ملتی ہے بڑا مشور مچاتی ہے جناب آٹھ لاک دا سلاک تو اس کی شرائط میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ جب حکومت بطور کمیشن ان کی خدمات حاصل کرے گی تو وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے فیس نہیں لیں گے فیس نہیں لے سکتے لیکن وہ جاری کر دیتی ہے غمت باز کا لیکن قانونی طور پہ یہ کنٹینیوٹی ہی ہوتی ہے کمیشن جو ہوتا ہے ان کی جو سرمسز ہیں ان کی کنٹینیوٹی ہے یہ جو معاملہ ہے اور دوسرا یہ اعتراض کر رہے ہیں جناب کہ وہ دیکھیں جناب یہ عدالت میں ایک معاملہ ہونا چاہیے عدالت اس کی کرے اور دوسرا یہ کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں انکواری پہلی بات ہوئی ہے کہ جج صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں اور دوسری جو بات ہے کہ اگر یہ فارمولہ آپ فٹ کرتے ہیں کہ انتظامیہ ملزم ہے اس میں تو پھر اس میں مدعی کون ہے مدعی تو وہ چھے جج ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے شکایت کے نندگان تو کیا مدعی جو ہے وہ اپنا مقدمہ خود سن سکتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا پھر مدعی بھی اپنا مقدمہ خود نہ سنے ملزم ہی اپنا مقدمہ خود نہ سنے اور ہے بھی ایسی جو ایک انڈیپیننٹ کمیشن بنایا گیا ہے وہ نہ حکومت کتابے ہیں اور نہ ہی عدلیہ کتابے ہیں اور پھر کہتے ہیں فل کورٹ میں یہ ہوگی فل کورٹ میں چار جاج تھے سی بات میں بتا ہوں آپ کو میری فرمک کیا تابق چار جاج تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی اکثر یہ ترائے کے ساتھ فیصلہ ہوا اور جو فل کورٹ ہے اس کے جو کاروائی ہے وہ جدیشل پرسیڈنٹ سمجھے جاتی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وزیراعظم کو طلب کریں اور پھر یہ کمیشن جو ہے یہ بنانے کی منظوری وہاں دی گی چار جاج جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ آدھے تو سمجھیں گے تین تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر آگے ہوں گے بنیو اکتر صاحب شاہد بحید صاحب آئیشہ ملک صاحب یہ تو آپ کے ذہنے میں آگے ہوں گے اور چوتھے جو ہیں وہ میں نے پہلے ایک دو بھی لاکھز میں ایک بندے کا ذکر کیا تھے جس کے نام اترم نیلا ہے اترم نیلا صاحب یہ چار کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں وہ یہ کمیشن اور وزیراعظم کو بلانے والا نہیں 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 رہنے نہیں بہرحال جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ آگے ہیں اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو خطوط جو خط سوری خطوط کہاں خط جو لکھا ہے اس چھے جو نے اس کی انکواری کرے گا کہ اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اور دوسرا جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ مکمل چھان بھی وہ کہیں گے کرے گا اور دوسرا جناب یہ بھی دیکھے گا کمیشن کے کوئی براہ راست تو ملوث رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطے کر رہے تھے دوستوں کے دریئے اور رشتہ داروں کے دریئے کسی نے ڈریکٹ رابطہ کیا ہے براہ راست براہ راست کی دن کے بعد ثبوت ہی نہیں ہے براہ راست اگر کسی نے مداخلت کیا ہے تو بتائیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ گناہ گار پائے جاتے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ گناہ گار کون ہے کون سا محکمہ ہے اور حکومتی ادارے کون کون سے ہیں آئی ایس آئی آئی بھی یا جڑے جڑے بھی ہے گنے تو انہوں نے اقلاف کی کاروائی کرنی ہے بھی داستی ہوتا سے وہ بتائیں گے قانون کے مطابق اگر جو ملوث نکلتے ہیں اگر نہیں نکلتے اگر یہ ختم جل لگائے گئے الزامات ہی پی ٹی اے والوں دیکھیں نا وہ پی ٹی اے والے برا بجا کوت پڑے پی ٹی اے والوں کے اس معاملے سے کیا تعلق حامد خان نے اب شروع کر دیا جا کہنا کہ ایک سیاسی جماعتنا دا کوئی تعلق نہیں وکیل تے جانت تسیوچ کیوں آ رہے ہو وہ صحیح بات کر رہے ہیں حامد خان صاحب جو میں کہہ رہا ہوں اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر دیا ہے ٹرمز آف ریفرنس میں حکومت نے وہ یہ ہے کہ جو کمیشن ہے وہ انکوائری کے دوران اگر سمجھتا ہے کسی اور معاملے یا معاملات کی جانچ بھی ہونی چاہیے انکوائری بھی ہونی چاہیے تو وہ بھی کر سکتا ہے یعنی جو ماضی میں معاملات ہوتے رہے ہیں جو باتنے شاہتے سامنے آتی رہی ہیں ان کی بھی انکوائری یعنی اس معاملے سے جڑے ہوئے دیگر معاملات جو اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان کی انکوائری بھی ہونی چاہیے اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر تو وہ دور تک بات جا سکتی ہے اور یہ جو پریشر والی بات ہے یہ تو عمران خان اور پی ٹی ای جو ان کے بیانات یہی دیکھ لیں عمر فروغ کے بارے میں یار دو دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ تو سب سے بڑا ٹاؤک ہے اور علیمہ باجی نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ جو سزاس نانے والے جاج کے بارے میں عمران خان کو جس نے سزاس نائی سائفر کی اس میں وہ دو نمبر جاج ہے یہ کہا ہے اس نے اور وہ دلاور جو جاج تھے ان کے بارے میں اس طرح سکندر دل کرنا ہے ابو نسنات سکندر دل کرنا ہے ان کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں شاتھیں انہوں نے کی ہوئی ہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام آباد آئی کورٹ کے بارے میں کیا کیا کہا ہوا ہے انہوں نے دباؤ ڈالنے کو دیئے کوشش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں بہر ارب کمیشن بن گیا ہے کمیشن کاربائی اور علیمہ خان کی جو میں نے بات کیا تو علیمہ خان کے بارے میں یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب کچھ آپ آؤٹ کر دیا ہے امران خان صاحب نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ علیمہ خان صاحب جو سیاسی جماعت جو میری جماعت کے معاملات ہیں اس سے اس کا کچھ لینا دینے انہوں نے ہدایت جاری کر دیا کہ باجی جڑین ہونا مشورہ کرنے دی لوڑنی ہے گی تو اسی مرنہ کا لکھرنی ہے علیمہ دے بچ معاملات دیڑا وہ دخل نہیں دے سکتی بہرحال علیمہ خان جہاں سے تو اکٹھو گے لیکن وہ باز نہیں آنا انہوں نے وہ اپنے بھائی کے لیے ججوں کو بھی مرد الزام ٹھائرہ سکتی ہیں اور حکومت کو بھی ٹھائرہ سکتی ہیں مجھے بھی ٹھائرہ سکتی ہیں کسی اور کو بھی ٹھائرہ سکتی ہیں بہرحال دیکھتے ہیں کمیشن کب کارویے شروع کرتا ہے اور کہاں تک اپنا جو دائرہ ہے جو اپنے اختیارات ہیں اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر دوسری جو میں نے نو مئی والی بات کیا نو مئی والوں کے لیے معافی بلکل نہیں ہے جو میں بلکل وسوک کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہارسز موت سے سننی بات کہہ رہا ہوں اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب پہلے تو ایک اب فیصلہ ہے نا ابھی فیصلے اور بھی آئیں گے اور پھر عمران خان کا بھی ٹرائل جو ہے یہ شروع ہوگا دیکھ لیجئے کہ اب دیجئے مجھے اجازت اگر دوارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ